دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغاؤس ہوتل آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر ایم بی ٹی لیڈر امجد اللہ خان نے غصے کا اظہار کیا سی ایم کے سی آر پہ انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ لیا بنا کوئی غریب آوام کے حالتوں کے بارے میں سوچے نہ ہی غریب آوام کی مدد کے لیے خاص پیکجز فرہام کیے گئے جیسے کہ مختلف ریاستوں میں کیے جا رہے ہیں ایم بی ٹی لیڈر امجد اللہ خان نے اے ایم آئیم کو چنواتی دی اگر وہ غریب آوام کی مدد نہیں کریں گے اس لوگ ڈاؤن کے چلتے اور مہاماری کے دوران تو وہ آوام کو انیس سو چورانوے کا الیکشن یاد دلا دے گی بیو ریپورٹ اے ایٹین تلنگانہ نیوز منجلی سے اتحاد المسلمین کے ساتھ امیلیس ممبر آف پارلیمنٹ پورے کارپوریٹرز یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ ہم بوکسنگ سے جیت جائیں گے عوام ہم کو گالی دیں گی ہم الیکشن جیت جائیں گے خدا رہا یاد رکھو نائنٹی فور دورہ دیں گے نائنٹی فور کا جب دور جب منجلی سے ایک امیلیس پہ آگئی تھی ایم بی ٹی دو امیلیس پہ تھی وہ عوام انتظار کر رہی عوام کو شہور آگیا عوام انتظار کر رہی کس دن تمہارا بہن باجہ بچتا نہیں معلوم تم جو بیگن کو بولو فالسی جو اختیار کرے ہوئے نا عوام کے تعلق سے ایک نہ ایک دن حسد الدین ویسی اکبر الدین ارے لا پتہ ہے بیچارے بلیہ الیکشن سے جو لا پتہ ہے آج تک لا پتہ ہے کھانے کے پاکٹاں باٹے کھانے کے آپ بتاؤ آج آکسیجن کی ضرورت ہے آج ایسوما دوا کی ضرورت ہے آج بیٹ کی ضرورت ہے اصرا ہسپٹل میں لاکھوں روپے کے بلا مار دے رہے ہیں عورتہ پریشان ہونا کر رہے ہیں روز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میرے فیس بک پہ انہوں لندن میں ویٹ کے وہاں سے گاڈیو میسیج دے رہی ہیں اکبر الدین ویسی کسی کو بھوکانے رکھیں گے دو دن تین دن باٹے ختم ٹائم ٹائم فیش ختم ہو گئی بات تو میرا مطالبہ ہے عوام آج کی تاریخ کو یاد رکھے اور میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کس کو اوٹ دیے کیا ہونے والا ہے کون مرتا کون بچتا نہیں معلوم حکومت کو چاہیے چپ منسٹر کو کہ کل جو اعلانات ہونے والے ہیں اس میں عوام کے لیے رات اعلان کریے تین مہینے کا لیٹ کا بل ماف کریے تین مہینے کا پانی کا بل ماف کریے گھر کا ٹیکس ماف کریے پیکیج دیجئے پیکیج دیو آپ پوروں کو میں پھر سے مطالبہ کر رہا ہوں آٹو ڈریورز ڈریورز کو بڑی ورکرز کو مرچی فیکٹری کے ورکرز کو فارمرز کو سب کو اعلان کریے عوام کو نہیں تو ورنہ عوام سوسائٹ کر رہی لوگ مر جا رہیں لوگ رو رہیں بھیق مانگ رہیں اولڈ سٹی میں ایک دو بہنے اور ایک بھائی سوسائٹ کر لیے تنگ نامنی کا شکار ہو کے فیس نہیں کرتا کرے تھے کھانے کو کھانا نہیں تھا وہ لوگ سوسائٹ کر لیے کہیں ہر گھر میں ایسا نہ ہو کرونا سے بچے ہم بھوک مری سے لوگ مر جائیں گے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام خائدین کو حمدد اللہ خان کی وارننگ ہے کہ اگر تم اور کانفیڈنس میں رہیں گے تو یاد رکھو یہ دیوار پہ جو لکھا وایا ہے نائنٹی فور کی تاریخ پھر سے دورانے دور نہیں یار زندہ صحبت باقی دیکھئے آج جو ہے لاگ ڈاؤن کے تقریباً یہ ایک مہینہ پندرہ دن ہونے کو آگئے ہیں اور تقریباً بیس دن سے مستسل لاگ ڈاؤن جاری ہے پہلے تو نائٹ کرفیو چلا پھر اس کے بعد میں صبح چھے سے دس تک لاگ ڈاؤن کا بریک ڈاؤن چلا اور پھر دس سے دوسرے دن صبح چھے وجہ تک لاگ ڈاؤن چلا آج بہت دن سے انتظار تھا کہ چیف منسٹر کیسی آر صاحب آج کیابینٹ کی میٹنگ لگا رہے تھے اور کئی خیصاریاں کیا جا رہے تھے کہ آیا کیا ہوگا آج کی کیابینٹ میٹنگ میں لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوبا ایسا ہوا آج کی کیابینٹ میٹنگ میں اب بات یہ ہے کہ میں مسصل تین دن سے چار دن سے ڈیفرنٹ اسٹیٹ کے چیف منسٹرز کے میڈیا کانفرنسز کو دیکھ رہا ہوں کرناٹکا کے چیف منسٹر جو ہے کئی اعلانات کیے جو لوگ کوویڈ سے مرے ہیں ان کو کمپنسیشن تقریباً چار سے پانچ لاکھ روپے کمپنسیشن کا اعلان کیا گیا اور جو مر گئے سے ان کے یعنی مختلف کرناٹکا کی گورنمنٹ اتر پردیش کی گورنمنٹ ڈلی کی گورنمنٹ مدیہ پردیش کی گورنمنٹ مختلف گورنمنٹ کے مختلف چیف منسٹرز جو رائے دے رہے تھے جو عوام کے سامنے پیکیجز پیش کر رہے تھے اس میں کئی پیکیجز تھے کہیں آٹو ڈریورز کو جو ہے اکاؤنٹ میں بیس آزار روپے دالنے کی بات کی جا رہی تھی کہیں جو ہے ٹیکسی ڈریورز کو کہیں صفائی کلامچاری کو پیکیجز دیے گئے جو کوویڈ سے متاثرین جو مرے ہیں ان کے جو لڑکے ہیں ان کی تعلیم پورا ٹوٹل فری دی گئی جب تک وہ پڑنا چاہ رہے ہیں ان کے کالیجز کے ایڈمیشنز یا اگر جو بھی ان کی فیض رہیں گی اسٹیٹ گورنمنٹ برداشت کریں گی اگر کچھ سی کے ایک پیرنٹ مرے ہیں تو ان کو پانچ لاکھ روپے ایسگریش یا کہیں کوئی اسٹیٹ میں اعلان کیا گیا اور ہمارے جو وائی ایس راج شکر جگن موہن ریڈی ہیں آنڈرہ پردیش میں انہوں تو بہترین اعلانات کیے کہ پورا کوویڈ آروگیا شریح میں ٹریٹ کرنے کی بات کی گئی اور کئی ایسے اسکیما جو اعلان کیے گئے ایک کوویڈ فیس ٹو کے بعد کے بعد لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے چیف منسٹر کیسی آر صاحب آج جو کیابینٹ میٹنگ لیے آج کوئی چیز کا اعلان نہیں کیا ابھی تک بھی تھوڑی دیر پہلے تک بھی ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے کیٹی آر صاحب کا ٹویٹ چیک کیا گورنمنٹ آف آنڈرہ پردیش تلنگانہ سی ایمو کا ٹویٹ چیک کیا سیوہ یہاں پر زبانی جمع خرج کے اور کچھ نہیں ہے کیٹی آر صاحب کے ٹویٹ میں تو یہ ہے کہ ایک انجیکشن کی ضرورت ہے مجھے دلا دیجئے ایک آکسیجن کانسنٹریٹر کی ضرورت ہے آپ بتائیے کیا منسٹر کا ایک کام یہ ہے کہ کسی کو ایک انجیکشن دلانا کسی کو ایک آکسیجن کا کانسنٹریٹر دلانا اور بعد میں لوگ ان کو تھینکیو بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر جو ہے کہ جب سے آپ کوویٹ فیس ون کا آپ جب تیلنگانی کی بات دیکھیں گے تو ایسا ہی رہا نہ تو ہم کو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بیڈز ملے نہ تو ہمارے کو جو ہے اس وقت پہ دواخنوں میں کوئی فیسلیٹیس نہیں ملی اس کے بعد میں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں لوٹ چلتے رہا جبی بھی آئی کورٹ کا آرڈر رہا گورنمنٹ کی طرف سے جبی بھی کوئی اعلان نہیں صرف بارہ کلو چاوالا اور کچھ پندرہ سو روپے اعلان کی اب اس ٹیٹ میں کتنے وائٹ راشنگ کارڈ ہولڈر سنگے بولیا آپ کو انگیوں پہ گن سکتے ہیں کتنے ہزار وائٹ راشنگ کچھ فائدہ ملا لیکن عام جو متاثر ہوئے ہیں جو عوام متاثر ہوئے اب جیسا ہمارے کہنے تیلنگانے میں کئی لوگ ہیں آپ دیکھیں بیڑی ورکرز ہیں ان کے لیے کوئی سپیشل پیکیج نہیں آج ایک سال سے بیکار ہیں وہ لوگ صفائی کرم چاری ہے بلیا میں جو لوگ صفائی کام کر رہے ہیں نہ تو ان کو ماز دیا جا رہا ہے نہ تو ان کو شوز دیے جا رہے ہیں نہ تو ان کو ڈریس دیا جا رہا ہے کئی صفائی والے مر گئے یہاں پر یہاں پر جو ہے آٹو ڈریورس ہے بہت متاثر ہے اولا اور آپ کے اوبر کیپ ڈریورس ہے یہ پیزا ڈریوری بائیس ہے تو کسی کے لیے یعنی سوسائیٹی کے کسی کے لیے کچھ پیکیج نہیں اعلان کیا گیا خالی یہ اعلان کیا گیا کہ دو گھنٹے جو ہے کرفی میں ریلیکزیشن دیا جائیں گا فرام ٹین ٹو ون یعنی جو پہلے سے چھے سے دس رہیں گا وہ چھے سے ایک رہیں گا سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ کل جو ہے ٹی وی چینل کے ڈسکشن میں جو ٹی آر ایس پارٹی کے سپوکس میں نے انہوں نے کہا کہ جو ٹرافک چالانات کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیابینٹ میں ہم بات کو رکھیں گے ہم کسی کے منشٹر کے ذریعے سی ایم تک اعلان لائیں گے ارے کرونا سے تو لوگ کرونا بیماری سے تو مر رہے ہیں اس کو فیس کر رہے ہیں لیکن یہ ٹرافک کے پولیس چالانات ٹرافک کا ظلم کئی پولیس والے مار کے کسی کی آنکھ پھوڑ دے رہے ہیں کئی پولیس والے یعنی ہیدر آباد کے خاص طور پر تین پولیس اسٹیشن حبیب نگر آصف نگر اور حمین نگر تو ایسا ہو گیا میرے پاس دو تین ویڈیوز آئے ہیں سامنے سے ایک آٹو جارہا اس کو نہیں روک رہے ہیں اگر کوئی برخا پوش خواتین آٹو میں بٹی بھی ہے فوری اس کو روک دے رہیں پونے دس سے شروع ہو جارہا آٹو اس کو روکنا اور سوا دس کے بعد میں آٹو اس کو کنفیسکیٹ کر کے اس کو پندرہ سو روپے چالان مار رہے ہیں مستسل یہ جو پچھلے ایک مہینے سے ہیدر آباد پولیس کا جو ظلم اور ہیدر آباد سیبر آباد رچہ کنڈا نظام آباد ورنگل یہ جو ٹرافک پولیس کے چالانات جو لائن آڈر پولیس کے چالانات کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا نہ تو لیٹ کی بل ماف کرنے کی بات کی گئی نہ تو کرنٹ یا تو پانی کی بل ماف کرنے کی کوئی پیکیج کوئی یعنی تلنگانے میں کوئی پیکیج نہیں ہے کیا وجہ ہو سمجھ میں نہیں آرے کل کا چیف منسٹر ٹیمن لیڈو میں جو سٹائلن سی ایم بنا ہے ایک ایک فیملی کو فور تھوزن روپیس اور آپ کے جو بچے کلاسس نہیں جایا سکرہے ان کے فیزس ماف کرنے کی بات مختلف پیکیج دیا گیا وہاں پر بھی سٹائلن کی طرف سے آندرہ پردش چیف منسٹر کی طرف سے حالانکہ بی جے پی گورنمنٹ ہے لیکن کل بہت سارے وہاں پر اعلانات کیے گئے اتر پردش میں کرناٹکہ میں بی جے پی سی ایم ہے کئی چیزوں کے اعلان ہے ہمارے تلنگانے کے چیف منسٹر جو ہے عوام میں کوئی قسم کی کوئی ایک قسم کا بھی بینیفٹ اعلان نہیں کیا گیا آج کیابینٹ میں صرف کٹی آر صاحب کا ٹویٹ آیا کہ دس بجے کے وجہ ایک بجے کا ہم لاگ ڈاؤن اوپن رکھیں گے بولکے تو آیا بتائیے کہ تلنگانہ سی ایم کیا چاہتے ہیں اب ان کا ایک ذہن خراب ہے کہ تین سال تک الیکشن نہیں ہے الیکشن کے پہلے ہم دیکھیں گے جو ان کی فرنڈلی آپوزیشن پارٹی ہے منجلی سے اتحاد المسلمین ان کا بھی ذہن خراب ہے کہ عوام جو ہے ہم کو گالی دیتی ہم کو کچھ بھی کرتی ہم کام کرو ہم کام مت کرنے دو لیکن وہ منجلی سے اتحاد المسلمین کو عوام اوڑ دیتی اگر عوام اوڑ بھی نہیں دی تو ہمارے پاس بوگا سوٹر ایتے ہے کل ٹویٹ کیے یہ بولے کہ تیلنگا نے کہ چیف منسٹر جو ہے لاگ ڈاؤن کو برخواست کر دینا چاہیے ارے آپ دوست ہیں نا صاحب آپ کے بغیر آپ اپائنمنٹ کے آپ جا سکتے ہیں آپ جا کے عوام کی حساسات کو بیان کریے آپ گھر میں اوڑ کے ٹویٹ کر رہے ہیں آپ اگر گورنمنٹ غلط کام کر رہیے تو آپ ناتا توڑ لیجئے جو فرنڈلی آپوزیشن ہے آپ اس کا ناتا توڑ لیجئے آپ کے ساتھیں ملے سے لے کے جا کے چیف منسٹر سے ملیے بولیے صاحب آپ کئی بھی لاگ ڈاؤن کریے حیدر آباد کو بخش دیجئے آپ بولیے اب تو کیساس میں بھی کمی آگئی تو اس میں جو ہے کچھ نہیں کیا گیا اب جو ہاسپٹلز کو جو نوٹیسز دیئے گئے ہیں یہ جو ہے خسیانی بلی کھمبہ نوچے ہائی کورٹ کا جب ڈنڈا پڑا لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی گورنمنٹ وہ زبردست کام کر رہی ہے ہائی کورٹ یعنی دواخنوں کو نوٹیسز دے رہے ہیں تین دواخنوں کا لائسنس کینسل کیے ہیں یشدہ ہسپٹل کا نام نہیں ہے اس کے اندر کیوں نہیں ہے میرے بھائی کون سے منیسٹر کی اس میں پارٹنرشیب ہائے بتائیے کیوں نہیں ہے اس کا نام جبکہ سب سے زیادہ لوٹ مار رہی یشدہ ہسپٹل میں ہوئی اس کا نام نہیں ہے اپولو ہسپٹل کا نام نہیں ہے اس میں سب سے زیادہ لوٹ مار ہوئی یہ جو بھی نوٹیسز دیے جا رہے ہیں وہ چھوٹے موٹے جو گاؤں کھیڑے کے گلیوں کے جو ہاسپٹل سے اس میں نوٹیسز اسیو کر کے وہ بھی ہائی کورٹ کو بتانے کے لیے فیس سیونگ بتانے کے لیے تو آج ہمارا یہ مطالبہ آئے منجلیز بچاؤ تحری کی طرف سے پورے سب سے بڑے شرم کی بات ہے کہ کیابینٹ میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب یہ بولے کہ ہم یہاں سے ایک ٹیم بھیجیں گے کہ ڈلی میں اتنا جلدی کیسا کنٹرول کیا گیا مہاراشترہ میں اتنا جلدی کیسا کنٹرول کیا گیا کرناٹکہ میں کیسے کو کیسا جلدی کنٹرول کیا گیا ایک ٹیم آف آفیسرز انکلوڈنگ سم منسٹرز ان ایمیلیز ویل ویزیڈ جیٹ سٹیٹ بولے کیسے شرم کی باتیں بتائیے آپ تیلنگانہ نمبر ون سٹیٹ تیلنگانہ کا ایکسس بجٹ کیا کیا کی اعلان کرتے لیکن حقیقت یہاں پر زیرو ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دوسرے اسٹیٹس میں جو اعلانات کیے گئے ہیں عوام کے حواستے یہ کوویٹ سے بچنے کے لیے اس کی پوری ایک لسٹ مگا یہ ہر اسٹیٹ سے ڈلی میں کیا اعلانات کیے گئے اتر پردیش میں کیا اعلانات کیے گئے کرناٹکہ میں کیا اعلانات کیے گئے مدیہ پردیش میں کیا اعلانات کیے گئے آہ آندرہ پردیش میں کیا اعلانات کیے گئے پوروں کی بنا کے ہم بھی اعلان کریں گے ہماری بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اعلان کرنے یا چیف منسٹر صاحب کو یہاں پر آٹوڈریورز کے لیے ایک پیکیج اعلان کریے ان کے چالانات کو ماف کریے تیکسی ڈریورز کے وہ کریے بیڑی ورکر سے ان کو کریے یہ میرچی ورکر سے میرچی فیکٹری کے جو میجارٹی ہے یا تیلنگانہ ہیں بھگ دیئے برخواست کر دیئے میٹنگ کو سب ہو گیا منجلیز بچہ و تحریک یہ مطالبہ کرتی ہے چیف منسٹر کے سی آر سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہے ہر کمیونٹی وائی سوسائیٹی وائیس آٹو ڈریورز کے لیے ایک پیکج اعلان کریے کم سے کم ایک ایک آٹو ڈریور کے فیملی کو جو ہے فیفٹی تھاؤزن روپیز پہنچنا چاہیے ٹیکسی ڈریورز ایک ایک فیملی کو کم سے کم فیفٹی اگدم مد دیجئے فیفٹی تھاؤزن مہینے کو ایک پانچ ہزار دس ہزار روپی ایسا دیجئے تاکہ وہ گھر کا کرایا دینا ہے اس کو لیٹ کی بیل بننا ہے اس کو نل کی بیل بننا ہے بچوں کی تعلیم دیکھنا ہے اعلان کرے ایک اعلان کرے چیف منسٹر صاحب پرائیویٹ اسکول والے زیادہ فیز لیں گے تو ہم ان کے خلاف میں ایکشن لیں گے بھائی کیسا چلنا پرائیویٹ اسکول بتائیے انہوں ٹیچر کو تنخواہ کیسا دینا یقیناً وہ لوگ بہت سفیز لے رہے ہیں آن لائن بچوں کو پڑھا کے فل فیز لے رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہاسپٹل والے لوٹ مار کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں خالی ایک نوٹیس سرپ کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہم نے ویسا کیا تو میں بارہا یہ گزارش کر رہا ہوں یہ ہر پولٹیکل لیڈر انکلوڈنگ ایم ایم کے ایم میلیس ایم ایم کے ممبر آف پارلیمنٹ جتنے پالیٹیشنز ہیں اسٹیٹ آف تیلنگانے میں انکلوڈنگ ٹی آر ایس انکلوڈنگ ایم ایم کے پورے ایم میلیس ایم پیز مینسٹرز چیئرمنز میئرز دیبٹی میں یہ سب چیف گورنمنٹ پر پریشر ڈالے اور پورا ایک سوسائٹی کو پیکیج دے آٹو ڈریورز کے لیے ایک پیکیج دیے اولا اور اوبر کیاپ ڈریورز کے لیے ایک پیکیج دے وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کے لیے کم سے کم پچاس کلو چاہوال ایک ایک کو چار چار ہزار روپے ایک ایک فیملی کو دیے اکاؤنٹ میں ڈالیے آپ کے بیڑی ورکر سے ان کو دیجئے فارمر سے ان کو دیجئے اب یہ بول آپ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ بھائی جب گورنمنٹ اتنا پیسہ دیں گی تو پیسہ آئیں گا کہاں سے جاؤ آپ موڈی کے دوست ہیں صاحب آپ جو ہے موڈی کو صبح شام موڈی کو اوڑ دیئے آپ نوڑ بندی میں مدد کیے آپ جو ایو ڈی آئی میں مدد کیے آپ پارلیمنٹ میں مدد کیے آپ اسیمیلی میں ہر جگہ آپ موڈی کو مدد کر رہے ہیں موڈی سے لڑکے دوسرے چیف منیسٹرز لا رہے ہیں آپ کی فلانے میں دم نہیں ہے آپ جائے کے موڈی سے نہیں لڑ سکریں آپ آپ جائیے لڑکے لائیے موڈی سے کیا تیلنگانہ والوں کا حق نہیں بنتا کیا ہندوستان میں بتائیے آپ چیف منیسٹر میں دم نہیں ہے ہمارے جائے کے موڈی سے لڑنے کیٹی آر صاحب میں دم نہیں ہے جائے کے آپ جو ہے فائنس منیسٹر سے لڑکے سیتا رامن فائنمنٹ منیسٹر شیز آل سفرم تیلنگانہ ہماری ہے یہاں پر تیلنگانہ اور ہیڈراباد کی رہنے والی ہے کیا اتنا ہم کو فیدہ نہیں پہنچ سکتا ہے کہ سنٹرل فائنس منیسٹر سے بتائیے آپ جائے کے نہیں لڑ سکتے نہیں لانا چاہتے ان میں دم نہیں ہے اور رہی بات منجلی سے تیہاد المسلمین کے ساتھ امیلے سمیمبر اپارلیمنٹ پورے کارپوریٹرز یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ ہم بوکسنگ سے جیت جائیں گے عوام ہم کو گالی دیں گے سکس sentence June uni college after successfully spreading education since 12 years renowned educationalist mr. parth isati director success junior college brings YOU S nobody's dream college for the girls affiliated to board of intimidate success degree college for women affiliated to osmanian university latest educational infrastructure fully furnished and sanitised ac classroom spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement management are themselves faculty along with other senior faculty members موسیقی سانتوشنگر، حیدرباد